السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس فور فورٹ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نبوت کا گیاروہ اور باروہ سال یسرب یعنی مدینہ میں اسلام کی ابتدا کسنا وہاں پہ ابتدا ہوئی دس سال تک دنگلات کی کوششوں کے باوجود کافروں کے اسلام دشمنی اور ہر دھرمی جب برقرہ رہی یعنی وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے رہے اور مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبریخ کر ان لوگوں کی تفق کر دیا جو حج کے دنوں میں دوسرے شہروں سے مکہ آتی تھے نبوت کے گیاروہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکہ کے قدیبی شہر یسرب یعنی مدینہ سے آنے والے لوگوں میں سے چھے افراد کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور اپنے شہر جا کر انہوں نے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا یہ سبق آپ نے گھر میں سی طرح ریٹ کرنا ہے اس کے نیچے تین سہی غلط ہیں وہ بھی سی طرح آپ لوگوں نے بھک میں مکمل کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے والے کو اسلام کی دعوت دی سہی حج کے دنوں میں دوسرے شہروں سے لوگ مکہ آتی تھے سہی مکہ سے نزدک شہر حفشہ تھا نبوت کا بارویں سال پہلی بیعت نبوت کے بارویں سال حج کے مقر پر یسرب یعنی مدینہ سے آنے والی لوگوں میں سے بارہ فراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرقات کر کے اسلام قبول کر لیا یعنی گیارہ سال میں چھے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بارویں سال میں بارہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عہد کرنا یا قسم اٹھانا جن باتوں پر بیعت کی گئی وہ مندر جازیل ہیں نمبر ایک عملہ کے ساتھ کس کو شریک نہیں کریں گے نمبر دو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفع نہیں کریں گے نمبر تین چوری نہیں کریں گے نمبر چار کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے نمبر پانچ بدکاری سے بچیں گے نمبر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں گے ان پر دیل اور جان سے عمل کریں گے یہ بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی اس لئے اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں اب آپ کی بکے یرے باکس میں لکھا ہوئے عقبہ کے مقام پر اب وہاں ایک مسجد بنا رہی گئی ہے جسے مسجد الاشرہ کہتے ہیں اس پیچکے پر آپ کی صحیح غلط نہیں ہے بلکہ خالی جگہ لکھی ہوئے پہلی ہے بارمی سال یسرب کے بارہ فراد نے بیعت کی دوسرا یسرب کے لوگ حج کے موقع پر آئے تھے تیسرا تمام بیعت عقبہ کے نام پر کی گئی یہ بھی کام بک میں اسی طرح سے مکمل کرنا ہے اور اب ہم کوپی کا کام کریں گے اب آپ لوگوں کے پاس کوپی کا کام آئے گا ٹیٹل پیچ بنانے سب سے پہلے سبق نبور کا گیاروہ باروہ سال مختصی سوال دو مفصل سوال دو خالی جگہ ہیں اور صحیح غلط اس کے بعد مختصی سوال جواب پہلا ہے بیعت کی زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جواب بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اہد کرنا یا قسم اٹھانا سوال نمبر دو عقبہ کے مقام پر جو مسجد تامی کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے جواب عقبہ کے مقام پر اب ایک مسجد بنا لی گئی ہے جس کا نام مسجد الاشرہ ہے اس کے بعد مفصل سوال نمبر ایک نبوت کے گیاروے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا جواب نبوت کے گیاروے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے مکہ کے قدیب شہر یسرب یعنی مدینہ سے آنے والی لوگوں میں چھے افراد کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی سوال نمبر دو پہلی بیعت عقبہ میں ہے کن باتوں پر بیعت کی گئی جواب نمبر ایک ہم اللہ کے ساتھ کس کو شریک نہیں کریں گے نمبر دو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفعہ نہیں کریں گے نمبر تین چوری نہیں کریں گے نمبر چار کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے نمبر پانچ بدکاری سے بچیں گے اور نمبر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں گے ان پر دل و جان سے عمل کریں گے